بے گناہ بے قصور سپائیوں کی شہادت کریں مگر کیسے بات کرو گے جبکہ اب بطن میں ایک تفان کھڑا ہو گیا ہے کہ کب تک یہ لوگوں کو شہید کرتے جائیں کب تک وہ جو شیو کھوڑی میں ہوا ان کا کیا قصور تھا وہ تو اپنے بھگوان کے سامنے راتہ کرنے آئے ان کا کیا قصور تو یہی تو چیزیں کر رہے ہیں یہ بات کیت کا ماحول نہیں پیدا کریں گے بلکہ لرائی کا ماحول پیدا کریں گے اور افسوس تو مجھے اس بات کا ہے ٹارگٹ مسلمان ہوں گے ہندوستان جبکہ ہمیں پاکستان سے کوئی لگاو نہیں ہے کوئی چیز نہیں کچھوہ میں سینہ کی جوانوں پر ہوئے آتنگ کی حملے پر ڈاکٹر پارو کبدللہ نے پاکستان کو آڑے ہاتھ لیا کل کچھوہ زلے میں پاکستان پرست آتنگ کی دوارہ سینہ کی جوانوں پر حملہ کر پانچ جوانوں کو شہید کے جانے کی گھٹنا پر دکھ پرکٹ کرتے ہوئے جبو کشمیر کی پورو مکھی منتری اور نیشنل کانفرنس ادھیاکشٹ ڈاکٹر پارو کبدللہ نے پڑو سی ملک پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ایک طرف بات کرنے کی بات کرتے ہیں بات کیسے ہوگی جب آپ ہمارے بے گورہ بے کسور سپاہیوں کی شہادت کریں گے نے کہا کہ میں خود چاہتا تھا کہ بات کریں لیکن اب دو دیش میں تیوپان کھیڑا ہو گیا ہے یہ جو کر رہے ہیں وہ بات چیت کا نہیں لڑائی کا ماحول پیدا کرے گا افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ ہندوستان میں ٹارگٹ مسلمان ہوں گے جبکہ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں پاکستانی اچھی مسلمان نہیں ہیں مسلمانوں نے بطن کے لیے قربانی بھی ہے پہلے لڑائی میں بھگیجے عثمان نے بم پھارا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی گھمبیر معاملہ ہے ایک طرف سے بات چاہتے ہیں کہ بات کرنا تو بات کیسے ہوگی جب آپ ہمارے بے گناہ بے قصور سپائیوں کی شہادت کریں اور پھر ہم کہیں کہ بات کرو میں خود چاہتا تھا کہ بات کریں مگر کیسے بات کرو گے جبکہ اب بطن میں ایک طفان کھڑا ہو گیا ہے کہ کب تک یہ لوگوں کو شہید کرتے جائیں گے کب تک وہ جو شیو کھوڑی میں ہوا ان کا کیا قصور تھا وہ تو اپنے بھگوان کے سامنے راتہ کرنے آئے تھے ان کا کیا قصور تھا تو یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ بات کیت کا ماحول نہیں پیدا کریں گے بلکہ لرائی کا ماحول پیدا کریں گے اور افسوس تو مجھے اس بات کا ہے ٹارگٹ مسلمان ہوں گے ہندوستان میں جبکہ ہمیں پاکستان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ہم ہندوستانی مسلمان ہیں ہم چینی امریکہ یا پاکستانی مسلمان نہیں ہیں ہم نے اس وطن کے لئے قربانیاں دی ہیں میں آپ کی چینل سے ان سے کہنا چاہتا ہوں جب لرائی ہوئی پہلی لرائی ان کو بولنا نیچے یا بریگیڈر اسمان کو نوشہرے کے پاس جنگڑ ہے آج افسر جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے جوان آگے لڑتا ہے کمانڈر پیچھے ہوتا ہے یہ کمانڈر کیونکہ فوج جو تھی وہ ریاستوں کی فوج تھی وہ ہندوستانی فوج نہیں تھے وہ ہر ریاست کی بٹیلینز تھیں اسے اس کا کمانڈ کرنا آسان نہیں تھا مگر بریگیڈر اسمان نے بم کھایا شہادت دی مگر بطن کے لئے کھڑا رہا ایسے کئی اور ہیں اس لیے میں اس ملک سے کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے آپ کو پاکستانی ریپبلک کہتے ہیں اسلامی ریپبلک کہتے ہیں کہاں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ بے گناہوں کو مات ڈالو کہاں لکھا ہے جب وہ دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ اس کرنے سے مسلمانوں پر کس طرح مشکلات آتی ہیں اس وطن میں ہندوستان میں کب تک کریں گے پہلے تو وطن کو توڑا کیا حاصل کیا کچھے رہتے طاقت تھے یہ جگرے نہیں ہوتے آج ہم اسمان سے بات کرتے ہوتے وہ بھی کیا آج تک یہ کر رہے ہیں اسے میں ان سے گزارش کروں گا آپ کی چینل کے کہ مہربانی کر کے یہ چیزیں چھوڑیے نہیں تو اس چیز کے لئے تیار رہیے کہ ایسا توفان کا مارے تو ہم ہی جائیں گے یہاں پہ اس لئے اس کو خدا کے واسطے بند کریے اور اس راستے کو تلاش کیجئے جسے کہ ہم لوگ بھائیچاریاں میں رہ کے آگے چل سکیں نہیں تو نہیں ہوگا اور میں شہدانجلی آپ کی چینل سے ان جوان ویر جوانوں کو بھیجنا چاہتا ہوں ان کے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہوں اور جو ہسپتال میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ پربو ان کو جلدی سے سہتیاب کرے کہ وہ وطن کی خدمت کر سکے